جنگیں خندق ہوئی نا ایک مہینے کی وہ جنگ تھی تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جو جنگ یہ مشکل حالات ہیں اس قدر آپ کی اصل ٹیم نکل دیں کون جن کے ایمان کمزور چوز جی پرویزلائی کی رہائی پھر ممکن نہیں تین ایم پیو کہتے ہیں تم کو نظر مند کر دیا گیا لیکن ایک تو قانون ختم ہوگی ہے پاکستان ساتھ اخلاقیات بھی ختم ہوگی کیعنی کہ آپ قانون توڑتے ہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے بتانے کے لیے کہ طاقتور قانون توڑا یعنی اتنی ہٹ دھرمی سے قانون توڑا جاتا ہے اور طاقتور اپنی طاقت دکھا کے بتاتا ہے کہ یہاں جو میں کہتا ہوں وہ قانون تو پرویزلائی کی جو سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو سلام کرتا ہوں کہ اس عمر میں جس طرح کہ ان کو مشکلات کی سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح رکھا گیا ہے جیل میں تو میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو سلام کرتا ہوں اچھا خان صاحب اگر نبے دن میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا سٹریٹیجی ہو گیا دیکھیں ہماری سٹریٹیجی کیا ہو گیا چودہ مہیں کو سپریم کورٹ الیکشن اناؤنس کرتا ہے آئین کے مطابق حکومت اس کی پروائی نہیں کرتا تو وہ تو مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ یہاں آئین کی تو آپ کوئی حکمرانی ہے ہی نہیں تو آپ تو جنگل کا قانون ہے تو آپ جنگل کے قانون میں جو عمر جی چاہے کر دیں گے لیکن اس سے ہوگا کیا الیکشن جب بھی ہوگا تاریکن صاحب جیتے گی میں تیار ہوں میں تو تیار ہوں گرفتاری کے لیے آپ سمجھتے ہیں گرفتار ہونا مسئلے کا حال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا بلکہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ایک غصہ ہے قوم کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جب ظلم کرتے ہیں نا تو ظلم ڈنڈا تھوڑی دیر تک تو کام کر دیتا ہے لیکن اس کا ریاکشن آتا ہے تو یہ جیسی پریشر اترے گا الیکشن کا آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پارٹی پر پابندی اور آپ کی ناہلی کے حوالے صاحب کیا ہے پارٹی پر پابندی بھی کس طرح لگائیں گے پابندی یعنی کیسے لگ سکتی ہے اور دوسری چیز ناہلی ناہلی انہوں نے کیسز اتنے کیے ہوئے ہیں ایک بڑی جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ بارہ اگست سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری کیسز چھوڑ کے تو ابراہن ہان کے پر اب توجہ ہو عوامی ان کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ عوامی ایت وارنٹ پر دستیدہ تے تو آپ نے بھی تو اسے پر سائن کیے ہیں ہم نے سائن اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم سائن نہ کریں تو یہ ڈیفالٹ کر جائے گا اگر آئی ایم ایف آپ پیسے نہیں دیتا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور ڈیفالٹ کا لوگوں کو مطلب سمجھ آ جانے چاہیے کہ جتنی بھی آج مہنگائی ہے نا اس سے دگنی ہو جائے گی اور جو روپے کی قیمت ہے وہ اور نیچے چلی جائے گی سو یہ تو صرف حالانکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے ہم نے سائن کیا اس لیے کہ لوگوں کی تو عام آدمی کا تو جی نہ مشکل ہو جانا تو جو بھی بڑا مشکل ہے تو اس لیے وہ ڈیفالٹ سے روکنے کے لیے ہم نے ان کی ان کا ساتھ دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے تو کوئی معاشی پلان بنایا ہے کوئی معاشی ٹیم آپ کی ہے آپ نے کیا پیپرورک کیا ہے سبا معاشی پلان بن بھی رہا ہے بڑی آؤٹ آف دو باکس چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ عام قسم کی ریوائیتی ایکنومکس چلانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا یہ بڑی آپ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے وہ صرف تب وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کا مینڈٹ ہو مران خان کے پاس سب پلان بھی کیا ہے اگر پلان بھی ہو جاتی ہے کون جو ہے وہ پارٹی کو سہارہ دے گا کون ٹکٹس تو ہے وہ تقسین کرے گا کوئی پلان ہے اور پارٹی پلان بنا ہوا ہے پلان بنا ہوا جاری ہے پوری اوکے کدھر وہ ہاں ہاں اور یہاں سے نہیں ہے کہ بڑھا جگہا ہاں ہاں